خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا ہیچ کے انیوز میں خیر مختم ہے ساؤٹ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا آئی پیس نے ایک میڈیا کانفرنس مناخت کرتے ہوئے ایک بہت بڑے کیس کا انکشاف کیا جہاں پر سسرالیوں کی مدد سے غیر خانونی طور پر بھارت میں داخل ہونے والے پاکستانی نوچوان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ فیض اپنی اہلیہ کے والدین کی مدد سے ملک میں غیر خانونی طریقے سے داخل ہوا تھا جنہوں نے اسے مخامی شناختی دستاویزات دلانے کی یقین دہانی کروائی تھی بہدر پورا پولیس نے بطاریخ اکتیس آگست بروز جمعیرات کو ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا جس کے شناخت محمد فیض کے نام سے کی گئی ہے جو کہ شہر کے کیشنباخ علاقے میں اپنے سسرال کے ساتھ رہنے کے لیے نویمبر سال دوہزار باویس میں نیپال کے راستے غیر خانونی طریقے سے ملک میں داخل ہوا تھا ایک ذرائع سے ملی مصدقہ تلعہ پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے فیض کو بہدر پورا کے اسد بابنگر میں واقع اس کے سسرال کے گھر سے گرفتار کر لیا تاہم اس کے سسر زبیر اور ساس افزل بیگم ابھی بھی مفرور بتائی جا رہے ہیں پولیس نے ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے مزید تفتیش بھی شروع کر دی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلہ پیش ریپورٹر محمد رفیق کی ہیچ کے اینیو اس کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ شکسیت کو پکڑا تھا وہ پاکستانی نیشنل پیاد بھول کے بندہ تھا وہاں انفرمیشن پہ ان کو ریٹ کیا تھا تو ان سے پوچھتاش کیا تو وہ کوئی لیگل ڈاکومنٹس مینہ لیگل ڈاکومنٹس کا یہاں پہ آیا ہے انڈیا پہ لائے رہے تھا نہ ان کا پاس بھیسا تھا نہ ان کا پاسپرٹ جو پاکستانی پاسپرٹ ہے وہ بھی ایکسپرٹ ہو چکا تھا بندہ جو 2018 سے پاکستانی ڈیشنل سواتری جن کہے تھے وہ 2018 سے شارجہ پہ کام کر رہا تھا 2019 پہ نیہا پاتی مانگول کے لیڈی جو یہاں کا ان سے ریلیشنشپ بھی تھا اور شادی کیا تھا اور ایک بچہ بھی ہوا اور جیسے لڑکی آپ نے وابس آ گیا لڑکی سے ملنے کے لیے اور بچے کو دیکھنے کے لیے یہ بھی انڈیا آنے کوشش شکتا تھا اس کے لیے ان کا ساس اسور کا ہلپ لے کے لیے کٹمانڈو دوائی سے کٹمانڈو کٹمانڈو سے فلائٹ آیا تھا کٹمانڈو سے بھائی لانڈ بورڈر انڈیا پہ انٹر ہوا اور وہاں سے ٹرین لے کے ہیڈراباد آیا تھا اس انٹر اس کے پاس جو ہم لوگ برمت کیا تھا اس کا پاسپورٹ جو ایکسپرٹ ہو گئے ہوا پاسپورٹ پاکستان نیشنل ایڈی کارڈ بچ سرٹکیٹ جو بچ سرٹکیٹ جو فلائٹ ٹکیٹس اور بورڈنگ پاس جس سے وہ دوبائی سے کٹمانڈو آیا اس کے بعد جو ہوتل پہ رکا تھا نیپال پہ اس کا بھی ہویا بکنگ اور ٹرائلوے ٹکیٹس جس سے وہ یا کٹمانڈو بچ سرٹکیٹ سارے ہم لوگ جس سے ایکسپورٹ پہ سرٹکیٹس جس سے وہاں ملتا ہے جنگیر کے سپر ویشن پہ اسپ پی فلکنامہ سزاکر اور انسپیکٹر بہت دور پورا انیل کمار اور ان کا سٹاف کیا تھا ان کو سب کو بدای بات دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سبی کو سبی مطروں کو میڈیا مطروں کو دوارہ سبی لوگ کو یہ اپیل کر رہے ہیں کوئی بھی ایلیگل طریقہ سے انڈیا پہ رہ رہے ہیں تو آپ پلیس انٹیمیشن کر دیجئے پاسمان کر دیجئے تو انٹے اوپر ترنت ایکشن ہے شادی یہاں پر ہوئی ہے شادی میں شادی ہے شادی میں شادی ہے شادی 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 شادی